السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون سیون ایٹ بہت دھیان سے سنیے ایک نصیحت یہ ہے کہ آدمی عام طور سے لوگوں کو خوش کرنی کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنی کی فکر نہیں کرتا اگر لوگوں کو اپنے ران کا گوشت کاٹ کر اور کباب بنا کر بھی آپ کھلا ہوگے تو ابھی لوگ راضی نہیں ہوں گے کوئی کہے گا نمک زیادہ ہے کوئی کہے گا میرچی زیادہ ہے کوئی کہے گا نمک کم ہے کوئی کہے گا میرچی کم ہے کوئی نقص نکالیں گے لوگوں کی تو یہ عادت ہے اس لیے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کریں لیکن اصل خوش کرنی کی فکر کریں اللہ جل جلالہو عم نوالہو کو اللہ تعالی تھوڑی تھوڑی معمولی معمولی عبادتو پر خوش ہو جاتے ہیں اب حدیث سنیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آدمی اتنا کہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تین مرتبہ بھی کہنی کے ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ والی حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو اللہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا یہ حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں حوالہ بھی بیان کر چکا ہوں لیکن لوگ حوالے بھول جاتے ہیں پھر جائے مسلسل میں سے جاتے ہیں حوالہ دیجئے حوالہ دیجئے اس کا حوالہ بکھر موتی جلد تین صفحہ چھتیس پر آپ دیکھ لیجئے اوپر کے حوالے وہاں مل جائیں گے اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ مسکرا کا جواب دیتے ہیں کہ اتنی بات پر میں اللہ راضی ہو جاتا ہے پڑھئے میرے ساتھ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صل اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ ایک مرتبہ بعض حدیثوں میں صبح شام تین تین مرتبہ آتا ہے جو میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں لکھ دیا ہے لیکن یہ حدیث دوسری ہے کہ اگر صبح کے وقت میں ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں بلکہ حضور صل اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میں ذمہ دار ہوں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دوں گا کتنی بڑی فضلت ہے تو اللہ کو خوش کرنا آسان ہے مخلوق کو خوش کرنا اتنا آسان نہیں مخلوق کو تو آپ اتنا کرو گے وہ کچھ کچھ نقص نکالیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور یہ سبق میں نے دے دیا آپ کو تاکہ آپ آسان کے طرف دیکھ کر اللہ کہہ بھی دی دیئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اسی طریقہ پر ایک حدیث اور ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کیسے خوش ہوں ہمارے سے وہ میں انشاءاللہ دوسرے سبق میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی دے مرنے کے بعد بھی ترقی دے دونوں جہاں کے جنتوں کا ہم سب کے لئے فیصلہ فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرنے کے لئے فرمائے